گزہ میں بندکوں کی شعب ملنے کے بعد اب اسے لے کر آروپ پرتیاروب کا دور جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے ہماس اپنی بات اسے لے کر کہہ رہا ہے وہاں پہ اسرائیل اپنی بات اس کو لے کر کہہ رہا ہے لیکن اسی بیچ ہم آپ کو بتا دے ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے وہ بھی ترکی سے جڑی ہوئی کیا ہے یہ بڑی خبر بات چیت کرنے کے لیے مینک میرے ساتھ جڑ گائی ہیں مائنگ کیا خبر مل رہی ہے یہ سب کچھ تو ہو رہا ہے ہم نے دیکھا گزہ میں جس طرح سے شعب ملا اس کے بعد اسرائیل اپنی طرف سے بیان دے رہا ہے یعنی کی نیتین یاہو اپنی طرف سے بیان دے رہے ہیں ہماس کے پروکہ اپنی طرف سے بیان دے رہے ہیں لیکن اس بیچ کہا جا رہا ہے کہ کچھ بڑی خبر آئی ہے ہمارے درشکو کو بتائیے اس طرح آپ جس بڑی خبر کی بات کر رہے ہیں یہ ترکی سے آئی ہے ترکیے سے آئی ہے اور ترکی کے راشپتی میں سب سے پہلے آپ کو ان کا بیان بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا ہے ترکی کے جو راشپتی ہیں ایردوان انہوں نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل کے پاس آئرن ڈوم سسٹم ہے تو ہمارے پاس سٹیل ڈوم سسٹم ہوگا اور ہمارا سٹیل ڈوم سسٹم پوری طرح سے تیار ہے دیکھئے کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے اسرائیل کا آئرن ڈوم سسٹم ہے جو کی ڈیفین سسٹم ہے اسی طرح ترکیے نے سٹیل ڈوم سسٹم تیار کیا ہے اور یہ سٹیل ڈوم سسٹم جو ہے وہ تیار کیا ہے اور ایسا کہا جا رہا ہے کچھ ایکسپرٹس یہ مان رہے ہیں کہ ترکیے یہ سٹیل ڈوم سسٹم کو ہزباللہ اور ہوتی کو دے سکتا ہے دیکھئے آپ سے کچھ دنوں پہلے ایران میں ایک بڑی بیٹھک ہوئی تھی اس سٹیل ڈوم سسٹم کو لے کے کافی چرچہ ہوئی تھی اور اس کے بعد اب یہ ترکیے کے راشپتی کا بیان سامنے آیا ہے اچھا اس کی کیا خاصیت ہے وہ بھی ہمارے درشک کو درہا ہے دیکھئے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ سسٹم ہزباللہ اور ہوتی کو مل جاتا ہے دیکھئے اب تک کیا ہوتا تھا کہ جو ایڈی ایف ہے اسریل کی فورس ہے خاص کر ایر فورس جو ہے وہ بینا کسی رکاوٹ کے جب چاہے لبنان میں حملے کر دیتی تھی ہزباللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا دیتی تھی ہماس پہ حملے ہوتے تھے اور گازہ پہ سٹرائک ہوتی تھی لیکن دیکھئے یہ سسٹم اگر سٹیل ڈوم سسٹم ہزباللہ کو مل جاتا ہے اور اسی لبنان کے سیما پہ تینات کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد اگر اسریل کی کوئی مزائل جو ہے اگر لبنان میں فائر ہوتی ہے یا ہزباللہ کے کسی ٹھکانے پہ فائر ہوتی ہے یا پھر اسریل کا کوئی فائٹر جیٹ اگر لبنان کے سیما کے اندر جاتا ہے سٹرائک کرنے کے لئے تو اس کے لئے بڑا خطرہ پیدا ہو جائے گا کیونکہ ایسا بتایا جا رہا ہے کہ جیسا خود اردوان کہہ رہے ہیں ترکی کے راشپتی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سٹیل ڈوم سسٹم ہے یہ اب تک کا سب سے آدھونیک جو ہے ایڈوانس اے ڈیفنس سسٹم ہوگا اور یہ بلکل اسی طرح سے کام کرے گا جس طرح سے آئرن ڈوم کرتا ہے ایک شیلڈ کی طرح جیسے ابھی ہزباللہ کی طرف سے جو روکٹس یا میزائلز فائر ہوتی ہیں اس کو آئرن ڈوم جو ہے ہوا میں اسرائیل کا تباہ کر دیتا ہے بلکل ایسا ہی سسٹم ہوگا سٹیل ڈوم سسٹم اور دیکھئے اس کا نام آئرن ڈوم ہے تو شاید اس کا نام سٹیل ڈوم رکھا گیا ہے اس کو ایک پرکار سے ٹکر دینے کی ہے ترکیہ جو ہے وہ ہے تو نیٹو کا سدج سے لیکن اس کے بعد بھی آپ دیکھیں پچھلے کچھ وقت سے ترکیہ کے راشپتی کی طرف سے جو بیان آئے ہیں اس سے یہ ایک بات تو صاف ہے کہ ترکیہ جو ہے اب اس پورے معاملے میں چاہے وہ یکرین وار ہوئے چاہے وہ یہ میڈل اسٹ میں جو لڑائی چل رہی ہے اس میں ہزباللہ اور اسریل کی لڑائی ہو اس میں ترکیہ نے اپنا سٹینڈ اپ کو صاف کر دیا ہے اور وہ جو ہے پوری طرح سے ایران اور روس کے ساتھ کھڑا دکھائی دے رہا ہے تو ایسا مانا جا رہا ہے اب اس کی کیا وجہ ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ آنکھر ترکیہ ایسے انمان کیوں لگایا جا رہا ہے کہ ترکیہ جو ہے وہ ہزب کی مدد کر سکتا ہے یا ایران کی مدد کر سکتا ہے دیکھیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر ترکیہ اپنا سٹیل ڈوم سسٹم ہزباللہ کو دیتا ہے تو یہ جو اسلامی کنٹریز ہیں اس میں اس کی ساکھ بہت بڑھ جائے گی پیس وارتہ بھی چل رہی تھی اس میں مدھیستہ میں ترکی بھی تھا ایسے میں وہ ایران کو اس طرح سے سپورٹ کر رہا ہے تو ایسے میں ہم یہ کیا مان کے چلے جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ورچسو کو بڑھانا ہے تو صرف اس کے پیچھے کیا یہی منشاہ ہے دیکھیں کیا ہے کہ اس پورے علاقے میں ایک جو بہر دو پکش ایک طرف ایران ہے ایک طرف امریکہ اور اسریل ہیں تو دیکھیں کیا ہے جو اسلامی کنٹریز ہیں ان کے اوپر ایک بڑا یہ سوال ہے ان کے لئے کہ آخر کس کا ساتھ دیا جائے تو اب جیسے سعودی عرب ہے یا پھر امریکہ ہے یہ اگر ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے ازریل کے ساتھ آپ دیکھیں جوہرڈن بھی جوہرڈن پہلے تو جوہرڈن میں امریکہ کے بیس بھی ہیں جوہرڈن جوہرڈ وہ مانا جاتا تھا کہ امریکہ اور ازریل کا ساتھ دے رہا ہے لیکن آپ دیکھیں پچھلے کچھ سمائے میں ہم نے پچھلے ویڈیو میں بتایا بھی تھا کہ جوہرڈن کا بھی سٹینڈ دیرے دیرے چینج ہو رہا ہے تو اسی طرح سے اب ترکیہ جو ہے ترکیہ اگر اپنے ایران کی مدد کے لئے سامنے آ رہا ہے اور اتنا کھل کے بیان دے رہے ہیں اردوان تو اس کے بڑے کوٹنیتک معینے تو بلکل نکل کے آ رہے ہیں اب دیکھیں ہوتی جیسے ہے لال ساغر میں ہوتی نے پچھلے چوبیس گھنٹے میں دو بڑے آئل شپس کو نشانہ بنایا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اس میں ایک پنامہ کا شپ تھا اور دوسرا سعودی عرب کا آئل شپ تھا اور اس کو دونوں کو ہوتی نے ٹارگیٹ کیا دونوں کو تباہ کر دیا اور ہوتی کی طرف سے بلکل صاف کہا گیا ہے کہ جو کنٹریز امریکہ کے ساتھ ہیں وہ ہماری دشمن ہیں تو ہوتی جو ہے وہ لال ساغر میں لگاتار نشانہ بنا رہا ہے اس کے بعد پھر امریکہ کی طرف سے بھی بڑی سٹرائک ہوئی اور بتایا جا رہا ہے کہ دو ٹھکانے ہوتی کے پوری طرح سے تباہ کر دی گئے تو ایک طرف لال ساغر میں وہ ہوتی اور امریکہ اور الائنس کے بیچ میں جو ہے ایک یدھ جیسی استھیتی بنی ہوئی ہے دوسری اسرائیل جو نوردن اسرائیل ہے یہاں پہ ہزباللہ کے دیکھیں روکٹس لگاتار فائر ہو رہے ہیں اور ابھی جو لیٹسٹ اٹیک ہوا ہے یہ کل اٹیک ہوا اس میں کفر یوول ایک جگہ ہے جو کی اتری اسرائیل میں ہے نوردن اسرائیل میں ہے یہاں پہ ایک روکٹس سے بڑا سٹیک فائر کیا گیا اور ایک چیک پوسٹ اسرائیل کی تباہ کر دی گئی تو دیکھئے ہزباللہ کی طرف سے یہ روکٹس فائر ہو رہے ہیں اب وہ جیسے ہم پہلے بھی بتا رہے تھے کہ وہ اب گر رہے ہیں آئرن ڈوم ان کو پوری طرح سے نہیں پکڑ پا رہا ہے تو نیتن یاہو کے سامنے ایک بڑی چنوٹی تو یہ بھی ہے کہ اپنے ناغرگیوں کی رکشہ کرنا ہے تو یہ نیتن یاہو کے لیے ایک بڑی اور اسرائیل کے لیے ایک بڑی خبر چنوٹی ہو جائے گی کہ اب سٹرائک کرنے میں بھی ساہودانی برتنی پڑے بلکل اور مطلب جہاں پر آپ سوچ رہے ہیں کہ آلریڈی نیتن یاہو اپنے گھرے ہوئے ہیں ان کو معافی تک مانگنی پڑی ہے اپنے عوام سے اپنے لوگوں سے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ دیکھیں اس کا بدلہ لیا جائے گا حالانکہ حماس کی طرف سے کہنا ہے کہ جو شو برامت ہوئے ہیں غزہ سے وہ جان بوچ کر اسرائیل نے ان بندیوں کو مارا ہے اور وہ ہمیں بلیم کر رہے ہیں اس بارے میں اس طرح کا بیان حماس کی طرف سے آیا ہے لیکن یہ بیانوں کا دور لگتا چل رہا ہے لیکن اس بیچ ہم یہ مان کے چلے کہ ابھی تو چلیے غزہ میں یدھ بیرام کی استطی ہے اور اس کے بعد جو تیاری آس پاس کے شطروں میں دیکھی جاری چاہے خونتی دوارہ ہو یا پھر حزباللہ کے دوارہ ہو یا اور بھی حماس بھی دیرے دیرے کچھ نہ کچھ کری رہا ہے ایسے میں ہم یہ مان کے چلے کہ جو آگے آنے والے دن ہیں وہ اسرائیل کے لیے بھی چنوٹی بھرے ہوں گے اور اس پر سے آپ نے جو ترکیے والی خبر دی وہ اس کے لیے چنتہ کا سبب یہ آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جیسے یہاں پہ یہ سیز فائر ہے یہ ختم ہوگا اس کے بعد ایک بات تو تہہے کہ یہ بندگوں کی ہتیا ہوئی ہے اب یہ حماس کا اس میں اپنا اسٹینڈ ہے اسرائیل کے اپنے آروپ ہیں سچائی جو بھی ہو لیکن ایک بات تو تہہے کہ اس مدے کو لے کر آنے والے کچھ دنوں میں جیسے یہ سیز فائر ہٹے گا اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ گزہ میں ایک بار پھر بڑی سٹرائک ہو سکتی ہے اور دوسری طرف حزب کی طرف سے بھی حزباللہ کی طرف سے بھی نورڈن اسرائیل کو ایک بار پھر تو کیا جس طرح کی بات ابھی تک بہت اگریسیو دکھائی دے رہے ہیں نیتنیاہو اتنے ویروہد کے بات بھی اپنے گھر میں تو لگتا نہیں کہ کوئی باتچت ہوگی کیا اپنے آوام کو اوورلک کر کے آگے بڑھیں گے اور حملہ ہوگا دیکھیں نیتنیاہو جو ہے ان کی ایک مطلب جس طرح کی شخصیت ہے نیتنیاہو کی اور جیسے ہم پہلے سے دیکھتے آئے ہیں نیتنیاہو کوئی بھی جب فیصلہ کرتے ہیں تو اس پہ وہ اڈگ رہتے ہیں بھلے چاہے کتنا ویروہد کرنا پڑے اور ان کا ایک سٹینڈ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ اسرائیل نیشن فرسٹ اس کے لئے چاہے لاکھ قربانیاں دینی پڑ جائیں تو اب یہ ایک بڑا جو ہے دوند وہاں پہ اسرائیل میں دیکھنے کو مل رہا ہے ایک طرف وہاں کی جنتا ہے جس کی مکھ مانگ یہ ہے کہ جو بندک ہیں ان کو ریہا کروایا جائے لیکن نیتنیاہو جو ہے وہ اس بات کو لے کے اڑے ہوئے ہیں کہ جو ہے وہ گزہ پہ سٹرائک ہوگی اور ابھی بھی اسرائیل کا جو ہے آپریشن آگے بڑے گا تو اب یہ آنے والے کس دنوں میں جیسا آپ بتا رہی ہیں کہ اگلے جو ہے جیسی یہ سیس فائر ہٹتا ہے تو تین چار دنوں میں کیا رکھ ہوگا اسرائیل کے اندر بھی جو ہے وہ ہم نے چرچہ کی پچھلے ویڈیو میں کی یوگ گلنٹ جو ہے وہاں کے رکشہ مندری ان کا اپنا point of view ہے لوگ لاکھوں لوگ سڑکوں پر پردرشن کر رہے ہیں اس کا کتنا دباؤ نیتنیاہو پر ہوگا اور ساتھ ہی کیا نیتنیاہو اپنی image کو پھر سے restore کرنے کے لیے کیا کوئی بڑے operation کوئی شروعات کرتے ہیں یہ بھی ایک بڑا سوال ہے اور دوسری چیز یہ بھی ہے نیلو کی اگر کوئی بڑا operation ہوتا بھی ہے تو اس کا کتنا فائدہ اسرائیل کو ہوگا کیا بندکوں کو rescue کیا جا سکے گا یا پھر جیسی کی مانگ ہو رہی ہے کی بھئی peace process کو آگے بڑھانا ہی بندکوں کی سرکشاک کی سب سے بڑی guarantee ہوگا ٹھیک ہے لیکن اس بیچ ایک ویڈیو بھی جاری کیا حماس نے جو بندک کا ایک ویڈیو ہے اور حماس نے کہہ دیا ہے کیونکہ کل ہم نے سنا کہ ان کا ایک بڑے کمانڈر نے میڈیا کے سامنے اور ایک کیامرے کے سامنے ایک بیان انہوں نے دیا کہ دیکھے ایسا ہے کہ اگر اسریل پہنچتا ہے بندکوں کے پاس تا تو ہم انہیں مار دیں گے اس طرح کی خبروں کے بیچ میں نتنیاہو پریس کانفرنس کر کے کہتے ہیں دکھ تو ہیں ہمیں لیکن ہم اس سے بڑا حملہ کریں گے حماس کے اس کا بدلہ لیں گے ان سب کے بیچ میں جو بندک ہے ان کی رہائی کا آگے کوئی راستہ دکھائی دے رہا ہے کیا ابھی آپ صحیح کہہ رہے ہو کہ اس سمائے فلحال اگر آج کی بات کی جائے تو ابھی بندکوں کے رہائی کا کوئی راستہ نہیں دکھ رہا ہے نتنیاہو اسرائیل اپنے پانٹ آف یو پہ اڑا ہوا ہے حماس کا اپنا پکش ہے اور وہ اس پہ سٹینڈ پہ قائم ہے جہاں تک پیس پروسس آگے بڑھنے کی بات ہے تو جو سمجھوتوں کی بات ہے جو شرطیں ہیں جو نتنیاہو نے سامنے رکھی ہیں یہ نہ حماس کو منظور ہے نہ ایران کو منظور ہے نہ ازباللہ کو منظور ہے فلاڈیلفیا کوریڈور کو لے کے جو دیتنیاہو چاہتے ہیں کہ وہاں فورسس رہیں وہ قطع ہماس کو منظور نہیں ہے تو ایسی ستیتی میں دیکھئے کہ ایزاپ ناؤ بندگوں کی رہائی تو بہت مشکل لگ رہی ہے اور یہ ماملہ جو ہے ایک بڑے سنگھرش کی طرف پھر سے بڑھتا دکھ رہا ہے بلکل تو بڑے سنگھرش کی طرف اسرائیل حماس کا جو یود ہے آگے بڑھتا دکھائے دے رہا ہے ستیتی دیکھ کر تو یہ بلکل نہیں لگتا ہے کہ یہاں پر بندگوں کی رہائی کا راستہ ترنت کھلتا دکھائی دے رہا ہے اس خبر پر لگاتار ہماری نظر بنی رہے گی آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ